اسلام علیکم بولیوز میں کہتے ہیں آپ کو خوش آمدید میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا ساجر میں ہوں سونیا شیخ اور میں ہوں افشین خوریشی ہیڈلائنز آپ نے جانے بولیٹن کی ٹاپ سٹوریز میں آج شامل کریں گے مسکراہتیں بکھیرنے والا ہاتھ چلا گیا بڑا اجلاس آج کس کو کتنی آفر ملک دیوالیا ہو گیا آٹا مہنگا گردہ سستا اور شاہین فتح کا تحسل سن برقرار رکھیں گے ان سب پر بھی بات کریں گے لیکن سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ملک کے معروف اداکار اور کومیچین ماجد جہنگیر طبیل علالت کے بعد لاہور میں انتقال کر گئے ہیں ماجد جہنگیر طبیل گیر طبیل عرصہ سے سانس کے عارضے میں مفتلا تھے اہل خانہ کے مطابق ماجد جہنگیر ایک ماہ قبل گھر میں بیٹ سے گر گئے تھے جس سے ان کی ریڑ کی حدی میں بھی فرکچر ہوا تھا اور لاہور کے نیجے اسپتال میں زیر علاج تھے ان کی تدفین کراچی میں ہوگی ماجد جہنگیر نے اسی کی دہائی میں مزاہیہ ڈراما سیریز ففٹی ففٹی سے شہرت پائی ہے پچاس برس تک مختلف ڈراموں میں اپنی کارکردگی اور اداکاری کے جوہر دکھائے لوگوں کے چہروں پر مسکراہتیں بکھیری انہیں تمگہ امتیاز سے بھی نوازہ گیا افسوس ناخبر شامل کرتے چلیں کہ ملک کے معروف اداکار اور کومیجن ماجد جہنگیر طویل علالت کے بعد لاہور میں انتقال کر گئے ہیں ماجد جہنگیر طویل ارسے سے سانس کے مرز میں مبتلا تھے اہل خانہ کے مطابق ماجد جہنگیر ایک ماہ قبل گھر میں بیٹ سے گر گئے تھے جس سے ان کی ریڑ کی ہڈی میں بھی فرکچر ہوا تھا لاہور کے نیجے اسپتال میں وہ زیر علاج تھے ان کی تدفین کراچی میں ہی ہوگی ماجد جہنگیر نے اسی کی دہائی میں مزاہیہ ڈراما سیریز ففٹی ففٹی سے شہرت پائی پچاس برس تک مختلف ڈراموں میں اپنی کارکردگی کے جوہر دکھائے اور اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا لوگوں کے چہروں پر اپنی اداکاری سے مسکراہٹیں بکھیری اور انہیں تمگہ امتیاز سے بھی نوازہ گیا آپ کو بتاتے چلیں کہ ملک کے معروف اداکار اور کومیجن ماجد جہنگیر طویل علالت کے بعد لاہور میں انتقال کر گئے ہیں اہلے خانہ کے مطابق ماجد جہنگیر ایک ماہ قبل گھر میں بیٹ سے گر گئے تھے جس سے ان کی ریر کی ہڈی میں بھی فریکچر ہوا تھا اور لاہور کے نیجی ہسپتال میں وہ ایک ماہ سے زیر علاج تھے ان کی تقفیم کراچی میں کی جائے گی ماجد جہنگیر نے اسی کی دہائی میں مزاہیہ ڈراما سیریز ففٹی ففٹی سے شہرت پائی تھی اور اپنی کارکردگیوں کا لوہا بھی منوایا تھا پچاس برس تک مختلف ڈراموں میں اپنی کارکردگی اور کارکردگی کے جوہر دکھائے لوگوں کے چہروں پر ہمیشہ اپنی کارکردگی سے مسکراہچیں بکھیری انہیں تمگا امتیاز سے بھی نواسہ گیا آپ کو بتاتے چلیں کہ ملک کے معروف اداکار اور کومیڈین ماجد جہنگیر طویل علانت کے بعد لاہور میں انتقال کر گئے ماجد جہنگیر طویل عرصے سے سانس کے آرزے میں مبتلا تھے اور اہل خانہ کے مطابق ماجد جہنگیر ایک ماہ قبل گھر میں بیٹ سے بھی گر گئے تھے جس سے ان کی ریڑ کی ہڈی میں فریکچر ہوا تھا لاہور کے نیجی ہسپتال میں وہ پچھلے ایک ماہ سے زیرے علاج تھے ان کی تطویل کراچی میں ہوگی یہ ان کے گھر کی جانب سے کہا گیا ہے اور ماجد جہنگیر نے اسے کی دہائی میں مزاہیہ ڈراما سیریز ففٹی ففٹی سے شہرت پائی اور ان کے اداکاری کے جوہر پر ایک نظر ٹاتے ہیں اور اب بات کریں گے بڑی سماعت کی پنجاب حکومت کا مستقبل کیا ہوگا لاہور ہائی کورٹ میں اہم سماعت آج ہوگی وزیرہ علیہ پنجاب کو اعتماد کا ووٹ لینا ہے یا نہیں لاہور ہائی کورٹ اہم ترین معاملے پر کیس کی سماعت کرے گا حکومت اور اپوزیشن کے جانب سے دلائل دیے جائیں گے وزیرہ علیہ پنجاب فوری طور پر اساملیہ تحلیل کر سکتے ہیں یا انہیں اعتماد کا ووٹ لینا ضروری ہے موجود حالات میں اہم ترین معاملے پر لاہور ہائی کورٹ میں بود کو سماعت ہوگی حکومت اور اپوزیشن کے وقلہ اپنے اپنے موقع پر دلائل دیں گے عمران خان نے پنجاب اساملی کو تحلیل کرنے کا اعلان کیا تھا انتخابہ سے بجنے کے لیے گورنر پنجاب نے وزیرہ علیہ کو اعتماد کا ووٹ لینے کا حکم دے دیا جس پر پی ٹی آئی کا موقع ہے کہ حکم غیر آئینی ہے کیونکہ ایک اجلاس پر دوسرا اجلاس نہیں بلایا جا سکتا جس پر گورنر نے وزیرہ علیہ پنجاب کو ڈی نوٹفائی کر دیا اور معاملہ عدالت چلا گیا عدالتی کاروائے کے بعد پنجاب اساملی کو تحلیل کروانے کے لیے تحریک انصاف نے حکمت عملی تیار کر لی ہے عمران خان کی زیر سے دارت جلاس میں پی ٹی آئی اتحاد کے ارکان سے متعلق رپورٹ بھی پیش کی گئی عمران خان نے کہا کہ موجودہ دباؤ برقرار رکھنے کے لیے پنجاب اساملی کو جلد اس جلد تحلیل کرنا سروری ہے ارکان کی اکثریت نے رائے دے دی ہے کہ عدالتی فیصل کے بعد فوری طور پر اساملی تحلیل کی جانی چاہیے عدالت کا فیصلہ حق میں آئے یا خلاف دونوں صورتوں میں پی ٹی آئی کا پلان کیا ہونا چاہیے اعتماد کے بوٹ اور لاہور ہائی کورٹ میں سماس سے متعلق عمران خان نے زمان پارک میں جلاس ملا لیا عمران خان نے کہا کہ موجودہ دباؤ برقرار رکھنے کے لیے پنجاب اساملی کو تحلیل کرنا جلد از جلد ضروری ہے ارکان نے کہا کہ پنجاب اساملی جلد تحلیل نہ ہوئی تو پی ڈی ایم حکومت اس سال الیکشن ملتوی کر سکتی ہے عدالت اگر اعتماد کا بوٹ کا نہیں کہتی تب بھی اساملی جنوری میں ہی تحلیل ہونی چاہیے اجلاس میں ہر کارڈینیٹر نے اپنی اپنی ڈیویجن کے ارکان سے رابطوں پر بریفنگ دی عمران خان نے کہا کہ یہ اپنے ارکان کی تعداد مکمل رکھی جائے عدالت نے کہا تو اعتماد کا بوٹ لیں گے اجلاس میں وائس چیئرمن شاہ محمود قریشی ارسد عمر ایجاز چہدری اور عثمان گزدار نے بھی شرکت کی شام کے وقت اجلاس کا دوسرا سیشن بھی بلا لیا گیا ہے عمران خان نے قانونی ٹیم سے مشاورت کی فواد چہدری سفتین خان میاں محمود الرشید راجہ بشارت علی عباس شاہ اور بیریسٹر علی زفر نے مشورے دیئے پی ڈی آئی کے سینئر نائب صدر فواد چہدری نے ڈالرز کی آفر کی ہے کہاں جا رہا ہے کہ مومنہ وحید نے پانچ کروڑ روپے لیے ایک ممبر کے بارے میں یہ بھی بتایا گیا کہ اس نے لوٹا ہونے کے کو ترجیح دی ہے اور فواد چہدری نے دعویٰ کیا کہ پنجاب اسمبلی میں پی ڈی آئی اتحاد کے آج ایک سو اٹھاسی ارکان شامل ہوئے پی ڈی ایم کی طرف سے ایک ارب بیس کروڑ روپے پانچ ایم پی ایس کے لیے آفر کیا ہے اسی طریقے سے جو موجودہ ممبران ہے اور آج جو ہمارا نمبر ہے وہ الحمدللہ ون ایٹی ایٹ کے اوپر ہے ان میں میں وہ جو مومنہ وحید ہے جو بگ گئی جس نے دیل کے بعد پانچ کروڑ روپے لیا اور لوٹی ہونے کو ترجیح دیا اس کے علاوہ ہمارے ممبران کے تعداد اس وقت ایک سو اٹھاسی لیکن اللہ کا شکر ہے ہمارے تمام ایم پی ایز نے ان ایفرٹس کو مسترد کیا اور وہ نہ کالوں کی دھمکیوں میں آئے ہیں نہ روپوں کی دھمکیوں میں آئے ہیں اور کل اکیس بل پاس کر کے پنجاب اسمبلی نے ثابت کر دیا کہ عددی اکثریت کس کے پاس ہے سپیکر پنجاب اسمبلی سبتین خان نے دعویٰ کیا ہے کہ اعتماد کے ووٹ حاصل کرنے میں نون لی کے تین ایک آزاد ایک آزاد اور ایک پیپلز پارٹی کارکن حکومت کے ساتھ ہوں گے پنجاب میں ہمارے نمبر ایک سو ستاسی سے اٹھاسی ہیں قافلی کے دس ارکان پرویز الہی کے ساتھ کھڑے ہیں بول کے پروگرام ناشنل ڈیبیٹ میں گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ دل کہتا ہے مومنہ وحید بھی عمران خان کا ساتھ دیں گی وہ انڈیپینڈنٹ تو آگئے نا بلال بڑائج صاحب جی آگئے تین پی ایم ایل این اور ایک پیپلز پارٹی تو آنے والے دنوں میں انشاءاللہ وہ بھی آ جائیں گے میرا خیال ہے ون ایٹی سیون ون ایٹی ایٹ پی ایم ایل کیو والے دس بندے پرویز الہی صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں مومنہ وحید بھی اپنے پارٹی اور اپنی چیئرمن کے ساتھ کھڑی ہوں گی آنریبل ہائی کورٹ کا ڈیسیجن چیک کر لیں آپ جمیل فاروقی صاحب پڑھ لیں انہوں نے صرف ایک چیز پہ پابند کیا ہے کہ آپ اسیملی ڈیزولو نہیں کریں گے دو تین لوگوں کو آفر ہوئے ہیں جن کے ہماری دو خواتین تھیں ایک لاہور کی ایم پی ایس آئیبہ ہیں اور ایک راشدہ خان ہیں اور ایک جنہوں نے ٹی وی پہ یہ کہا بھی تھا میرا خیال ہے جو ان خواتین نے بتایا کہ کئی تین تین چار چٹ کروڑ روپیہ تھا پنجاب اسیملی مچھلی بازار بن گئے ایوان میں اپوزیشن کے بھرپور ہنگامہ کیا اپوزیشن ارکان نے ایجنڈے کی کوپیاں پھار دالی کوپیوں سے ڈیس بھی بجاتے رہے حکومتی اور اپوزیشن ارکان ایک دوسرے پر زمات بھی لگاتے رہے پنجاب اسیملی میں گھمسان کر رہا ہے عوام آٹے کے لیے پریشان عوامی نمائندے آپس میں دستوں گھرے بان اپوزیشن کا شور شرابہ نارے بازی ایک دوسرے پر الزمات کی گول آباری پنجاب اسیملی کا اجلاس اسپیکر پنجاب اسیملی محمد سبتہ انخان کی زیر صدرت شروع ہوا اپوزیشن نے پھر ہنگامہ رائی شروع کر دی نارے بازی کی ایجنڈے کی کاپیاں پھار دی بخواہ سوالات کی کاپیاں ڈیسک بجانے کے کام آئیں اپوزیشن نے پرویز الہی ڈاکو ڈاکو کی نارے لگائے ڈاکو 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 حکومتی عراقین نے بھی بھرپور جواب دے دیا ناروں کے جواب میں نارے لگائے حمزہ اور شریف فیملی کی کرپشن یادلائی پی ٹی آئی میمبر سردار شہاب بولے کہ اپوزیشن کو شرم سے ڈوب برنا چاہیے دیارہ سو عرب روپے کی کرپشن جو حمزہ نے کی جواب دے خلیل تاہیر سندھو کی ایوان میں نکتہ اعتراض پر تلخ کلامی اقلیتی رکن سیمیل یاکوب کو ڈانٹ کر بیٹھنے کا کہہ دیا خلیل تاہیر سندھو نے کہا کہ پرویز الہی کی تین رولنگ ہمارے پاس ہیں رولز موطل کر کے بدترین قانون سازی ہوتی ہیں شہباز شریف کے ساتھ بیس سال گزارے ہیں شہباز شریف شروع سے ہی دو نمبر آدمی ہے وزیراعلا پنجاب چودری پرویز الہی کی وزیراعظم شہباز شریف پر تنکی کہاں بڑی منتی حکومت مانگنے کے سوا کچھ نہیں کرتی انہوں نے قسم کھائی ہے کہ اپنے پیسے نہیں لگانے جو دو نمبری شباز شریف اور نواز شریف کی وہ ہے یہ شروع سے ہی دو نمبر ہیں ہم ان کے ساتھ بیس سال گزارے ہیں کوئی ایک نمبر کام کرنے ہی نہیں قسم کھا دیئے دوسری ہے نا قسم کھا دیئے کہ اپنے گولوں پیسے نہیں لانے لوکاں دی خرچ کرنے نے اور بعد میں پھر بچارے وہ مانگتے رہتے ہیں وہ ملتا تو کچھ نہیں ہے ان کو اب تو خیر ماشاءاللہ جس بہترین طریقے سے مانگنے جاتا ہے شباز شریف یہ بہت بڑی مانگت حکومت بن گئی ہے بہت بڑی پھر بھی ان کا کام نہیں چاہتا کیونکہ بیمان بیسیکلی جو بھی حکمران ہوگا اس کام میں برکت نہیں ہو سکتا اور الحمدللہ ہمارے جو لیڈر امران خان صاحب اتنا جو سچا خرا لیڈر آپ کو پاکستان میں نہیں ملنا ہر خطرہ بھی مول لے رہا ہے کس کے لیے لے رہا ہے کہ عوام کی بہتری اور بھلائی کے لیے سال دو ہزار بائیس میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول نیوز رہا نمبر ون ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسکرپنس کی پورا سال مسلسل جدوجہد پہ نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانپیٹنس کے پیچھے کون لوگ نے دوڑے ریٹنگ کے سب ہی ریکارڈ سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بلین ویوز کا سنگے میل عبور کیا اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت لی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پر بھاری سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے